ایک 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 بڑے سوفٹ ایر ہاؤس میں بہت اچھی ملازمت کر رہے ہیں ارسد رزا اور ظاہر ہے کہ یہ کامیابی ان کو اس وجہ سے بھی ملی کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کی ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا اس کے اندر کوئی اپنے آپ کو کم تر محسوس نہیں کیا کہتے نا محنت میں عظمت ہے نہیں دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہماری نوجوان نسل میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ فوراں خود اپنے والدین کو ڈیسون کر دیتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ اگر ان کا کہ آپ مجھے اچھی جگہ نہیں کر سکے اور سوشل میڈیا پر جنگ چل رہی ہوتی ہے اور ایک دکھاوے کی اس کی وجہ سے نوجوان بڑے متاثر ہو کے یہ کرتے ہیں لیکن اصد رزا is very different اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اب تک سمجھ بھی اور ایسی مثال ہمارے سامنے بھی آنی تھی اور پھر ہمارے تھو آپ لوگ کے سامنے تاکہ آپ لوگ بھی اسد سے بہت کچھ سیکھ سکیں اسد ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اسلام علیکم اسد ویلکم ٹو با خبر صویرہ ویلکم اسلام اسد مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا آپ بیسے کراچی سے آپ کا تعلق اٹھر müل کرandalité اس سفر کے بارے میں اس حجرت کے بارے میں اپنی تعلیمی سفر کے بارے سے بتائیے گا بچپن سے تعلیم کا بہت شوق تھا اور پڑھنے کا بہت شوق تھا اور بچپن میں میں نے تی سی ایف اسکول سے تعلیم حاصل کی یعنی اب پہو نے تعلیم کو سپورٹ کیا اور شروع سے ہی میں نے تی سی ایف اسکول سے تعلیم حاصل کی اور صادم صادت میں ابو کا ساتھ ہار بھی�تا جیتا اور کام بھی کرتا تھا جیسے خاص طور پر سنڈے کو میں ابو کے ساتھ چلے جاتا تھا اور ابو کے ساتھ کام کرواتا تھا اور اس طرح میں نے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوست بغیر حباب بھی ہوتے ہیں تو بجائے اس کے سپورٹ کرنے کے وہ اکثر مزاک اڑاتے ہیں کہ یار دیکھو تمہیں کیا لگی پڑی ہے کہ تم اپنے اببا کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا رویہ تو نہیں رہا آپ کو سپورٹ کیا آپ کے دوستوں نے جی بلکل دوستوں نے سپورٹ کیا کچھ دوست ہوتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں لیکن میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور میں اصل میں جب پیپر بھی ہوتے تھے تو میں کتاب لے کے چلے جاتا تھا اور وہیں پہ بھی پڑھ لیتا تھا تو اس سے بھی میرے کو کافی حوصلہ ملتا تھا کہ اور ابو بھی تعلیم کا سپورٹ کرتے تھے اور اب پوچھاتے تھے کہ بچہ آگے سے آگے پڑھے تو میں نے یہاں سے 2016 میں میٹرک کیا پھر کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا اسکولرشپ پہ اور پھر جی آئے کے میں بھی اسکولرشپ پہ ایڈمیشن ہو گیا جی بلکل اگزاکٹی میں جس جنیورسٹی سے آپ پڑھے ہیں بڑوں بڑوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے جنیورسٹی میں پڑھنا ہے اور آپ اس جنیورسٹی میں گئے بھی تو مجھے بتائیں کہ کہیں آپ کو کیونکہ افکورس جائے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں افکورس بڑے کچھ بڑے تگریئے بیگراؤن سے بھی آتے ہیں پھر جب آپ ان کے ساتھ پڑھتے تھے تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی کبھی موازنہ کرنے کے لیے بیٹھے اور آپ کو لگتا ہو کہ بھائی مطلب یہ تو بڑا مشکل ہے یہ بچے جو آگے میں ان کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتا کبھی چھوٹی سے اسی تھوٹ دل میں آئی ہو شروع شروع میں کمپیٹ کرنے کافی مشکل ہوتا تھا کیونکہ اول ایوی لیول کے بچوں کے ساتھ ایفیسی کے بچوں کمکابلہ کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن ٹی سی اف کالیج میں ہمیں کافی زیادہ چیزیں سکھائے جاتی تھی اور کافی پریپریشن کر کے بھیجا جاتا تھا ہمیں شروع سے ہی نا ایڈویشن کی تیاری کراتی تھی یونیورسٹی محول کا پتہ چل گیا تھا تو اس وجہ سے ہمیں پیپ پر تھا اور ہمیں یونیورسٹی کے محول میں ڈھلنے میں کافی زیادہ ٹائم نہیں لگا ہم نے جلی سے جلی ٹائم میں ہم نے یونیورسٹی کے محول میں ڈھل گیا اور اچھے گریٹ کے ساتھ جو ہے جائے کے سے بھی گریجویشن کی ہے صحیح تو اب آگی کیا پلان ہے یہ تو بتائیں اسد اور اب مجھے بتائیں کہ اب تو ماشاءاللہ سے اب اچھے مجھے تو آپ والد صاحب کو ابھی بھی آپ اپنا کام ایسے ہی کر رہے ہیں جی ابھی والد صاحب تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں مجھے ابھی دو ویکس ہی ہوئے جوب جوائن کیے وے اور آگے میرا یہ بھی پلان ہے آگے میرا یہ بھی پلان ہے کہ میں اسی فیلڈ میں ماسٹر بھی کر لوں کیونکہ تعلیم کو کہیں پہ روکنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں نے اپنے علاقے میں بتایا کہ تعلیم کا روجان کافی کم ہے میٹری کے بعد یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پہ کام پہ لگ جائیں بچے اور آگے پڑھنا پڑھیں تو میں وہاں پہ اکیڈمی یا سیڈیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کروں گا تاکہ وہ وہاں پہ تعلیم کا روجان تھوڑا بڑھایا جا سکے مجھے بس اسد یہ بتا دو یہ جو باقی اتنے لوگ میں دیکھنے بھی میں نے ٹی سی ایف میں نے بچے دیکھیں میں نے انٹرنشپ وہاں پہ کیا اور اس کے لئے تھوڑا بہت کام بھی کیا ہوئے تو وہاں پہ جو سمہا بچے آتے ہیں ایک تو ان سے بات کرنے کا بڑا مزہ بھی آتا ہے بکہ جو تعلیمی نظام ہے جس طریقے سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے ساتھ ازہ وہاں پہ ہوتے ہیں اور دوسرے سکول کی بچے بھی جا کے کاللیجز کی بچے بھی جا کے وہ انٹرنشپ کرتے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ان بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور بچوں کی گروومنگ ہوتی رہتی ہے سو آپ نے کیا سیکھا اس اپنے پورے پروسس سے جی بلکل اصل میں جب ٹی سی ایف اسکول میں اس تعدہ کافی اچھے ہوتے تھے اور انہوں نے بھی کافی چیزیں ہم پہ محنت کری اس کے لئے کاللیج میں ہمارے کریر کانسلنگ سیشن ہوتے تھے کہ آپ کو کریئر میں آگے کیا کرنا ہے تو کافی چیزیں وہاں پہ سیکھنے کو ملی کہ آپ کو اچھا اس فیلڈ میں جانا ہے ہمارے کریر کانسلنگ نہیں ہوتی ہمارے یہ ہے ہی نہیں بس یہ پوچھا جاتا ہے کیا بننا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر گائیڈ نہیں کیا جاتا بہت شکریہ اسا در ایسا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور مطلب اللہ تعالیٰ کو مسئلہ میاں دے مطلب واقعی مجھے میں نے بہت سارے وہاں پہ بچے دیکھے ہیں اور بچے وہاں پہ ویسے بھی ان میں مطلب اگر میں کہوں کہ جی ہم میں ہمارے سکولوں میں بچوں میں ٹھیکے پڑھائی کا جوش اور والولا اگر یہاں پہ ہوتے تو ٹی سی ایف میں بچوں کا کافی اوپور ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ڈیفرن سکول ہیں وہاں پہ اے لیویلز او لیویلز کی طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے مطلب سامر کیمپس میں جا کے ان کو پڑھاتے بھی ہیں اپنے 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 شیئر بھی کرتے ہیں یہ بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہے اور میرے خیال سے ہاں پہ ایسے اور بہت سارے انسٹیوٹ ہونے چاہیے جو کہ پھر آگے ہمیں جا کے اتنے لائک بچے بھی دیتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرنسے اور جو تھے اب جسے تالیویلزام کے والے سے بات کر رہے تھے ہم ایک رات ریس میں رٹا والی ریس میں نہیں